بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے گارڈیو پیغام نمبر دو سو اکسٹھ عنوان ہے نسلوں کا جہنم کا اندھن بننے کی راہ پر گامزن ہونا مادہ پرست تہذیب اور اس کے مظاہر کو اختیار کرنا دراصل جہنم کا اندھن بننا ہے حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور فنون کے نام پر ہم اپنی نسلوں کو جہنم کا اندھن بننے کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں اس لیے کہ ان مراکز سے وابستگی کے نتیجے میں مزاج اور نفسیات میں مادہ پرست تحریک کے جو طاقتور اثرات افراد کے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں ان اثرات کو نکال کر اسلامی تہذیب کے اثرات کو داخل کرنا غیر معمولی طور پر دشوار ہو جاتا ہے اس سے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے تعلیم کو موت اور زندگی کے مسئلے کی حیثیت دے کر اور مادیت پرستی پر مبنی تعلیم کی بنیادوں کو بدل کر اسے توحید، اسلامی تہذیب، تذکیہ اور روحانی بالیدگی کی بنیادوں پر استوار کریں ورنہ اپنی موجودہ مادہ پرستی کی بنیادوں کے ساتھ یہ تعلیم جہاں بھی دی جائے گی یعنی دینی مدارس میں بھی رائج ہوگی تو اس کے نتائج، دنیا داری، ظلمات، جدیدیت سے تاثر پذیری اور اس سے مروبیت کے سوا کوئی دوسرے نکل سکیں ممکن نہیں اس وقت مسلمان دنیا بلکہ پوری انسانیت کے بنیادی مسئلہ سکون کی نعمت ہے مادیت کو مقصود بنانے اور مادی راحت کے سامان کی فراہمی کے پسمنظر کا محرک سکون کا حصول ہی ہے جبکہ مادی راحت کے سامان کی فراہوانی کے ساتھ ساتھ سکون انسانیت سے تیزی سے رخصت ہو گیا ہے اور انسان زندگی فساد اور زہر سے عبارت ہو گئی ہے بہت شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی